موسیقی واجب الاعترام جناب علماء اختقار حسین صاحب بانی بزمِ علم و سائنس یہاں ہمارے ساتھ محبِ گفتگو ہیں کہ نواسِ رسول جگر گوشہِ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ دس محرم کو اپنے جان اشاران کے ساتھ شہید کیا گیا نواسِ رسول جگر گوشہِ بطول اور کون جگر گوشہِ بطول اور بطول کون کہ حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سل سبیل زہرہ کہیں پہ معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرہ جہانِ موجود میں بنی ہے وجودِ حق کی دلیل زہرہ زمانِ بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ حضورِ زہرہ بشر کے حق میں پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پل والے حسین جیسے امام بھی ہیں قصہ میں آئی تو پنج تن کے شرف کی پہچان بن گئی ہے اور نساء میں بیٹھی تو فاطمہ خود سارا قرآن بن گئی ہے سمٹ کے دیکھا تو بے کے نکتے کی شان بن گئی ہے اور بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود سارا قرآن بن گئی ہے جہاں میں رمزِ شعورِ وحدت کی عارفہ ہے امی ہزہرہ مباہلوں کی سفوں میں دیکھو تو دین کی فتح مبین ہے زہرہ اور پایا پکڑ کے عرش کا زہرہ نے یوں کہا کہ ہے زباہ تیرے بندوں نے پسر میرا کیا امت کو بخش دے میرے ابا کی اے خدا سمجھوں گی مجھ کو مل گیا بدلہ حسین کا اور کون امام کہ نگاہِ صدق میں آلی مقام ہو جائے شریکِ آلِ رسولِ انام ہو جائے خدا نے یہ رتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے دودھ پلائے امام ہو جائے جسے دودھ پلائے امام ہو جائے کون امام نہ پوچھ کیسے کوئی شاہِ مشرکین بنا بشر کا ناز نبوت کا نورِ این بنا علی کا خون لعابِ رسول شیرِ بطول ملے جب یہ اناثر تب حسین بنا ملے جب یہ اناثر تب حسین بنا اسی امام پاک کی شہادت کے حوالے سے اور عظمتِ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ پروگرام ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس وقت ہمارا جو آج کے مہمان ہیں میں پوچھنا چاہوں گا حضرتِ علامہ افتخار صاحب سے کہ ایک کی چیز ہوا کرتی ہے لیکن اس میں اختلافِ رائے بعض وقت آ جاتا ہے مختلف تاریخی قطب مختلف بیان کر رہی ہوتی ہیں اگر ایک عام انسان حقیقت تک پہنچنا چاہے اور اس تاریخِ اختلاف کے ہونے کے باوجود اس واقعے کا انکار تقنیکی منیادوں پر ممکن کیوں نہیں ہے جی میں آپ کو اس کی ایک ٹیکنیک کا ریزن بتاتا ہوں کہ ویسے تو یہ جان لے کے ہماری جو تاریخ ہے اس کے دو حصے ہوا کرتے ہیں کسی بھی ملک کی تاریخ ہو کسی بھی خطے کی تاریخ ہو کسی بھی قوم کی تاریخ ہو اس کے دو حصے ہوا کرتے ہیں ایک اسٹیبلش ہسٹری اور دوسری نون اسٹیبلش ہسٹری کہ اسٹیبلش ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ جو ان قوموں میں ان علاقوں میں بل اجماع جو بات بیان ہوتی ہے اس کا کسی بھی سطح پر انکار ممکن نہیں ہوا کرتا اور جو دوسری تواتر سے منتقل نہیں ہوتی یا جزوی طور پر جو منتقل ہوتی اس میں بعض چیزوں میں اختلاف آ جاتا ہے لیکن ایک ٹیکنیکل چیز میں آپ کو یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کسی بڑی جگہ پر کسی ایکسیڈنٹ کے بارے میں ہمیں اختلاف ملے کہ نشتر کے قریبے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہمارے ایک دوست آئیں وہ آکے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا دو آدمی موقع پاری جام بھاک ہو گئے اور دو تین زخمی ہو گئے پھر اس کے بعد ایک اور دوست آئے وہ ہمیں بتایا کہ تین زخمی ہو گئے ہیں دو جاباک ہوئے ہیں پھر ایک اور دوست آ کے بتایا وہ کہے بھی اس میں چار زخمی ہیں ایک ہلاک ہوا ہے تو ان ساری باتوں سے ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زخمی اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں جو اختلاف تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ ضرور ہوا ہے حادثہ ضرور ہوا ہے اختلاف کرنے والے اگر زیادہ بھی ہیں تو وہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں وہ دو تین ہیں کہ زخمی کتنے ہوئے ہلاک کتنے ہوئے لیکن جتنے بھی آدمی آ کے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں ان میں ایک جس سب میں مشترک ہے کہ واقعہ ضرور ہوا ہے تو اسی حادثہ والے سے میں یہ ارض کروں گا کہ امام عالم مقام کی شہادت کی جو جزیات ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو اختلاف کرتے ہیں کہ وہاں پہ شہادت بہتر کینے ہوئی ترانوے کی ہوئی جس طرح مختلف آداد ہمارے سامنے آتے ہیں تاریخی لحاظ سے تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہے لیکن یہ بات کہنا کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور علم کے بھی خلاف ہے آپ نے بہت اچھے انداز میں ٹیکنیکل پوائنٹ آوگیو سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انکار اس واقعے سے ممکن ہی نہیں ہے یہ تو ایک عام انداز تقلم کے ذریعے آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشنگوئی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی پیشنگوئیاں فرمائیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک ایک بات سچ تھی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں پوری نہ ہو بلکہ مجھے تو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ بوری تھی انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اجازت اس بات کی لی کہ وہ مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور ان سے اپنی والدہ سے آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بادہ کیا کہ میں نماز مغرب ادا کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اور آپ کی بخشش کے لیے دعا کرنا ہوں گا اس شرط پر حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے مغرب کا وقت ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امامت فرمائی حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ نماز ادا کی اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد دیکھا کہ سردار الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے آپ مسجد میں ہی بیٹھے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گے اپنے ان اذکار سے تو پھر میں ان سے اپنی اور اپنی والدہ کی بخشش کے لیے دعا مانگواؤں گا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اشوا ذکر میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ اشاہ کا ٹائم ہو گیا اشاہ کی نماز کا وقت ہوا اشاہ کی امامت فرمائی حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ نو نے مغرب کی نماز کے بعد پھر اشاہ کی نماز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے حضرت حزیفہ رضی اللہ نے جس وقت یہ دیکھا تو آپ تیزی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے ذہن میں یہی ہوگا کہ ایک تو میں یہ وعدہ کر کے آیا تھا اپنی والدہ سے کہ ایک نماز میں نے عدا کرنی ہے یہاں ایک کی بجائے دو نماز میں نے عدا کرنی ہے اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے لیے اور آپ کے لیے میں بخشش کے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تیزی کے ساتھ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدموں کی چاپ سنی روایت میں آتا ہے کہ آپ مڑے نہیں ویسے ہی پوچھا کہ پیچھے آنے والے حضیفہ ہو حضیفہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے بھی نہیں مڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ویسے ہی بیان کر دیا آپ نے کہ پیچھے آنے والے حضیفہ ہو یعنی کسی اور شخص کا نام تک نہیں لیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑے بغیر بتا کہا کہ اللہ حضیفہ اور اس کی ماں کی مغفرت کر دے بخشش کر دے تو یقین جانئے کہ جو چیز حضرت حضیفہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں لے کر نکل رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی واقف ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے اپنے والدہ کے ساتھ کیا بادہ کر کے آئے ہیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضیفہ آج ایک ایسا فرشتہ حاضر ہوا تھا کہ جو مجھ پر پہرے کبھی نہیں آیا اللہ کے اجازت کے ساتھ آیا اور اس نے دو کاموں کے لیے آیا پہلا کام یہ کہ اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور دوسرا کام یہ کہ مجھے بتایا مجھے خوش خبری دی کہ حضرت فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے نکلنے والا ایک ایک لفظ حق ہے برحق ہے اور وقت آنے پر یہ ثابت ہوا کرتا ہے تو یہ واقعہ کربو بلا جس کے پیشنگ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت ہے حضرت امام علی مقام کی شکل میں بیان فرمائی تھی یہ بھی مکمل ہوئی تو علامہ صاحب اس کے ساتھ یہ ایک اور جو سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک حدیث کے حوالے سے کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسطنطنیہ فتح کیا اس لشکر میں جو ہوگا تمام لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں یزید نے بھی شرکت کی اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کے وسط سے ڈالے جاتے ہیں احادیث مبرکہ اپنی جگہ پر بالکل حق ہیں اور اس حدیث کی شرعہ میں جو محدثین نے جو کام کیا ہے میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کے کام کی کہ سب سے پہلے یہ بات دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ اول جیشن بن امہ تھی کہ جو پہلا لشکر میری امت میں سے حملہ کرے گا یہ بشارت اس کے لئے تھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ قسطنطنیہ پر جس پہلے لشکر نے حملہ کرنا ہے یہ بشارت مغفرت کی بشارت اس لشکر کے لئے تھی یزید بن معاویہ بن عبی صفیان جو ہے یہ اس کی پیداعش کے بارے مورخی نے لکھا ہے کہ یہ پچیس ہجری میں حضرت عثمان غنی کے عہد میں پیدا ہوا ہے پچیس ہجری قسطنطنیہ پر سولہ حملے کیے گئے ہیں آٹھ حملے گرمیوں میں کیے گئے گرمیوں کے موسم میں اور آٹھ حملے سردیوں کے موسم میں کیے گئے پہلا لشکر کا جو پہلا حملہ قسطنطنیہ پر کیے گئے وہ سن بتیس ہجری میں کیا گیا پھر اس کے بعد وقتاً فقتاً حملے ہوتے رہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ سولہ یا اٹھارہ مختلف روایتوں میں یہ چیزیں آتی ہیں اٹھارہ حملے اگر کیے گئے تو نو گرمیوں میں نو سردیوں میں کیے گئے اور یہ جو یزید بن ماویہ ہے اس وقت ساتھ سال کا بچہ تھا جب پہلا حملہ قسطنطنیہ پر کیا گیا تو یہ تو اس حدیث کا مزدعہ ہی نہیں بنتا یہ پہلے حملے میں شامل بھی نہیں تھا اس کی عمر بھی کہ وہ شامل ہو سکے یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سی جو حدیث ہے وہ صرف اور صرف پہلا جو حملہ ہوگا قسطنطنیہ پر اس کے جو فاتحین اور جو لشکر میں شامل ہوں گے ان کے لیے ہوگا اور اس میں یزید اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوا تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ یزید سے اس سے کوئی تعلق نہیں بہت خوبصورت گفوہ آپ فرما رہے ہیں اسی چیز کو لے کر آگے چلیں گے لیکن ایک چھوٹا سا کمرشل بریک اس بریک کے بعد پھر ملکتے ہیں سیحت ایڈوکیشن کرپشن اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ملکتان کی بیسی قوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صوبہ الگ جائیے اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا لیکن تنگ ہے اب بہت آٹے اور چینی کی نہیں ہے یہاں تو آوے کا آوہ ہی خراب ہو گیا ہے پورا نظام خراب ہو گیا ہے یہ آئیتیں کرپشن ختم کریں گے کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئے ایک چیز رہنے جاتے ہیں آپ دس منٹ کے بعد جائیں گے اس پہ دس روپے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی جب تک وہ لسٹیں نہیں دے گی جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا اس وقت تک تو عوام بکار عوام ایسی طریقے سے چھیک سکتی ہے میں عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا ہر سب کچھ مار جائیں گے انہیں گئی اتنی ہو گئے کہ کوئی غریب نہیں رہے گا اس کا کہنا غلط نہیں تھا صحیح تھا انہیں کہا تھا میں ہنگئی کو ختم کر سوں گا میں ہنگئی بڑھا کے غریب کو مار کیے گا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹیلیویزن نیوز میں ہوں آپ کی میزبان نمرا اکبار میں لا رہی ہوں آپ کے لئے پروگرام آدمزاد جس میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا کوئی وارش ہے ان افراد کے بارے میں جو محنت کش ہے ان افراد کے بارے میں جن کو زمانے نے فکرا دیا بات کریں گے ان ماں کے لختے جگر کے بارے میں جنہوں نے نشے گلت میں اپنے تمام درہمدرد ہو دیئے بات ہوگی ایسے مظلوموں کے بارے میں جنہیں زمانہ عزت نہیں دے سکا کیونکہ آپ ہم اور سب ہیں آدمزاد اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جیزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرہانہ خان ہم لیں گے جیزہ مہنگائی کا ہم لیں گے جیزہ حکومت کی کارکردگی کا ہم لیں گے جیزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نوائندوں کا ہم لیں گے جیزہ تعلیمی اداروں کا ہم لیں گے جیزہ پولیس کی کارکردگی کا ہم لیں گے جیزہ ہر اس خبر کا جو پسے پردہ ہو رہی ہے تو دیکھتے رہیے پروگرام جیزہ صرف این نیوز ایچ ڈی پر ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ لے کر ہم وہی سے چلتے ہیں علامہ افتقار حسین صاحب کی طرف کہ کسٹنطنیہ کے حوالے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ تھا کہ جس نے سب سے پہلا حملہ کیا اور اس کے فاتحین جو ہوں گے اس لشکر میں جو شامی ہوں گے ان کے لئے جنتی ہونے کی بشارت دی علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تاریخی باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ اس وقت تک یہ یزید تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس لئے اس یزید کا اس بشارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جی جی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ سن 32 جلی میں پہلا عملہ ہوا اس وقت یزید بن مابیہ بن سفیان جو ہے یہ سات سال کا بچہ تھا اس کے بارے میں یہ جو تاریخ میں بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت امیر مابیہ وقتن فقتن کہتے رہے ہیں جیسے میں نے ارز کر رہا ہوں کہ بہت سارے حملے ہوئے اور اس کے بعد یہ بلوگت کو پہنچا یہ اس قابل ہوا کہ اس میں حصہ لیں لیکن یہ اکثر و بیستر جنگوں میں جاتا نہیں تھا اس نے شیر و شائری کی اشارت بیان کی ہے کہ لوگ جہار پہ جا کے اپنا خون بہار شہید ہو رہے ہیں اور میں اپنی بیویوں میں کلسون کے باہوں میں بیٹا ہوں اور میں یہاں پہ ایش و ایشنر کی زندگی گزارتا ہوں اس طرح کے اشارت نکھیں اس کے بارے میں جو بار تاریخ سے میں معلوم ہوتی ہے کہ سن بونجہ ہی زندگی میں 52 میں اس نے یزید بن مابیہ نے ایک لشکرمی شرکت کی جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اسی کی وجہ سے یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکرمی شامل تھا شایر یہ بھی مفور اللہم کی جو حدیث میں جو الفاظ ہے اور اس کا مصداق ہے یہ اس کا مصداق قطعن نہیں ہے میں یہ بارمزہ سے بیان کر رہا ہوں کہ پہلا حمرہ 32 ہی جنگی ہوا اور اس وقت یہ 7 سال کا تھا اس کی شرکت سن بونجہ ہی جنگی میں داریش بیان کر رہی ہے بہت خمصورت جواب دیا حضرت علمہ اقتقار حسین صاحب نے اور میں حضرت علمہ عابد حسین صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عبادت کر رہے ہوتے تو اس وقت مستقل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ لو لگا رکھی ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں موجود ہیں ممبر اتھر پر موجود ہیں خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ درہ حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ننے مونے بچے ہیں وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر تشریف لاتے ہیں کیونکہ وہ بلکل چھوٹے سے ہیں تاریخ ثابت ہے اور شاہد ہے اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا ممبر اقدس سے نیچے تشریف لائے اور بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھام لیا ان کو گرنے نہیں دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھامتے ہیں گرنے نہیں دیتے ہیں آج تمام مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں نظر اور نیاز کے سلسلے سارا سال جاری ساری رہتے ہیں جس وقت محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ یہ لنگر سبیلیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں علامہ صاحب اس حوالے سے حوالے بیعت میں اور محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو یہ لنگر اور سبیلوں کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے جی ضرور عابد بھائی دیکھئے اس میں تو کوئی اختلاف رائے والی یا کوئی اس میں اختلاف والی بات نہیں ہے یہ تو اللہ رب العزت کے نام پر جو ہے وہ سبیلے لگانا یا لنگر چلانا یہ سب اللہ کے نام پر ہے اور میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ جی ارش کا لنگر نہیں کھانا میلاد کا جو ہے وہ لنگر نہیں کھانا اچھا محرم کی نیاز نہیں کھانی لیکن جب غریبوں کے مال کی باری آتی ہے یا حرام کی باری آتی ہے تو اس میں وہ کوئی گریز نہیں کرتے تو جس چیز سے گریز ہے جس چیز سے اللہ پاک نے منع فرمایا وہ حرام روزی ہے اور غریبوں کا یتیموں کا نحق مال ہے تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں دور رہنا چاہیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے لیکن جو یہ چیزیں ہیں سبیل ہے یا نظر نیاز ہے یہ تو بھوکے کو کھانا کھلانا اور حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ سب سے جو بڑا صدقہ ہے وہ پانی کا صدقہ ہے کسی کو پانی پلا دینا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے یا کوئی اس میں اختلاف رکھنے والی کوئی بات نہیں ہے تو کسی کے سال سواب کے لیے یہ کام کرنا تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور یہ آج کے دنوں میں یا ان دنوں میں جن دنوں میں اہلِ بیعت پر پانی بند کر دیا گیا ان کے نام کی سبیل چلانا جو ہے یہ میرے لیے تو ایک میرے ذہن کے مطابق بہت بڑی اچھی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ ان کے روک و سال سواب بھی اس سے ہوتا ہے اور کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی بھی مل جاتا ہے اس میں کوئی جو ہے وہ اختلاف والی یا کوئی منع والی بات نہیں ہے یا کوئی غلط بات نہیں ہے یا کوئی شریعت سے ہٹ کر بات نہیں ہے میرے خیال کے مطابق تو اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے جیزا اللہ مصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت سارے پیشنگوئیاں فرمائی اور تمام کی تمام وقت آنے پر درست اور صحیح ثابت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی بچپن میں ہی پیشنگوئی فرما دی تھی کہ حضرت جبریل امی تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کا بیان فرمایا اور روایت میں آتا ہے کہ کربلا کی مٹی بھی تھی وہ مٹی گھر میں رکھی گئی اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اپنے گھر میں موجود تھی میں سوئی ہوئی تھی بیدار ہوئی میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلف مبارک جو تھی وہ بے ترتیب تھی عجیب سی حالت میں میں نے پایا میں نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حالت کیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کربلا سے اس وقت واپس آ رہا ہوں وہ دس محرم کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک شیشی پکت رکھی تھی پوچھا حضرت عمیت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اس شیشی میں کیا ہے فرمایا کہ اس شیشی میں حضرت عمیت حسین میرے نواسے کا لہو موجود ہے حضرت عمیت سلمہ رضی اللہ عنہ حرماتی ہیں میں نے فورا نہیں اس مٹی کی طرف دیکھا جو رکھی ہوئی تھی وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی پیشنگوئیاں فرمائیں وہ مکمل طور پر صحیح ثابت ہوئیں درست ثابت ہوئیں یہ واقعہ کربو بلا حضرت عمیت حسین رضی اللہ عنہ ہمیں بہت بڑے بڑے تہغام دیتا ہے کہ صبر قداما ہاتھ سے نہیں چھوڑنا لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک اور ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد صحت ایڈوکیشن کرپشن اس میں تمام چیزیں آجاتی ہیں بیسی قوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں سوا الگ جائیے اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا لیکن تنگ گیا اب بہت آٹے اور چینی کی نہیں ہے یہاں تو آوے کا آوے ہی خراب ہو گیا ہے پورا نظام خراب ہو گیا ہے یہ آئیتیں کرپشن ختم کریں گے کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئے ایک چیز لیں لے جاتے ہیں آپ دس منٹ کے بعد جائیں گے اس پہ دس روپے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی جب تک وہ لسٹیں نہیں دے گی جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا اس وقت تک تو عوام بکار عوام اسی طریقے سے چھیل سکتی ہے نا عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا ہر سب کچھ مر جائیں گے مہنگائی اتنی ہو گئے کہ کوئی غریب نہیں رہے گا اس کا کہنا غلط نہیں تھا صحیح تھا انہیں کہا تھا مہنگائی کو ختم کر سنگا مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ ٹیلیویزن نیوز میں ہوں آپ کی میزبان نیمرا اکبان میں لا رہی ہوں آپ کے لئے پروگرام آدمزاد جس میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا کوئی وائرش نہیں ہے ان افراد کے بارے میں جو مہنت کش ہے ان افراد کے بارے میں جن کو زمانہ نے پکرا دیا بات کریں گے ان ماں کے لگتے جگر کے بارے میں جنہوں نے نشے کے لطف میں اپنے تمام درہمدرد ہو دیئے بات ہوگی ایسے مظلموں کے بارے میں جنہیں زمانہ عزت نہیں دے سکا کیونکہ آپ ہم اور سب ہیں آدمزاد اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جیزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان سہانہ خان ہم لیں گے جیزہ مہنگائی کا ہم لیں گے جیزہ حکومت کی کارکردگی کا ہم لیں گے جیزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نوائندوں کا ہم لیں گے جیزہ کالینی اداروں کا ہم لیں گے جیزہ پولیس کی کارکردگی کا ہم لیں گے جیزہ ہر اس خبر کا جو پسے پردہ ہو رہی ہے تو دیکھتے رہیے پروگرام جیزہ صرف اینڈ نیوز ایچڈی پر ویلکم بیک ناظرین دس محرم کو واقعہ کربو بلا ہو گیا امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے جانی ساران کے ساتھ بے دردی کے ساتھ کربلا کے تبتے ہوئے سہرہ میں شہید کر دیا گیا جزیدی لشکر حضرت امامِ حسین رضی اللہ عنہ کا سر میزے کی نوک پر لے کر بلند کر رہے تھے کہ ہمیں فتح مل گئی ہم نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت بھی اگر کربلا کی سرزمین پہ کوئی سر بلند تھا تو فقط حسین نہ تھا اپنی طرف سے یہ تصور کرنے والے کہ ہم نے حسینیت کو ختم کر دیا اور یزیدیت کو فتح ملی وہ بھول گئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے یزیدیت نامراد ٹھیری اور حسینیت زندہ باب ہو گئی میں ملتمیس ہوں حضرت علامہ عابد حسین صاحب سے کہ فرمائیے گا کہ یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تمام جان ساران کے ساتھ شہید کیا گیا حکمی اور دائمی فتح کس کا مقدر ٹھیری ہے جی عابد بھائی دیکھئے جو یزید تھا اس کے نظریات کیا تھے اس کی سوچ کیا تھی اس کا جو تھا ذہن کیا تھا محرکات کے ساتھ نکاح سود بغیرہ جو منحیات شرائعہ ہے اس کو اعلانیاں اس نے رواج قرار دیا تھا بدبخت جو اس کی سوچ تھی جو اس کا نظریہ تھا وہ ختم ہو گیا وہ محرکہ کربلا کے بعد دفن ہو گیا اور آج بھی جو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں وہ حضرت امام حسین ہے بظاہر طور پر تو انہوں نے فتح کے نقارے بھی بجائے فتح کے جشن بھی منائے لیکن آج بھی جن کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو دائمی اور حقیقی فتح جو نصیب ہوئی ہے وہ حضرت امام حسین کو ہوئی وہ آپ کے ذہن کو ہوئی وہ آپ کے نظریہ کے ہوئی وہ آپ کو سوچ کو ہوئی جو انشاءاللہ قیامت تک آپ نے بتلا دیا کہ جو باطل ہے اس کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرنا صبر و رضا کا درس دیا اور اس کے بعد آپ نے یہ ہمیں بتلایا مارکہ کربو بلاس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ باطل جو ہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو جتنا بھی طاقتور ہو آخر وہ مٹ کر ہی رہتا ہے کیونکہ میرے اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ وَضَحَقَ الْبَاطِل وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَضَحَقَ الْبَاطِل کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا باطل کو مٹنا ہی تھا کہ باطل جو ہے وہ مٹ ہی جاتا ہے وہ چاہے جتنا بھی طاقت میں ہو جس طرح آپ حضرتِ ٹیپو سلطان کا مثال لے لیں بظاہر تو ان کو شہید کر دیا گیا ہار گئے جو غدار تھے یا انگریز تھے وہ جیت گئے لیکن سلطان ٹیپو جو تھے ان کا نام آج بھی سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے کیا تھا کہ ان کے جو نظریات تھے ان کے جو مقاصد تھے وہ آج بھی زندہ ہیں اور اسی طرح حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہو بظاہر آپ شہید کر دیا گئے اور آپ کا سارے جو جانساران تھے سب کے سارے دیا گئے لیکن اس کے باوجود بھی جو فتح نصیب ہوئی وہ آپ کو ہوئی کیونکہ آپ کا نظریہ باقی رہ گیا آپ کی سوچ باقی رہ گئی حقیقی اور دائمی فتح جو ہے وہ حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو نصیب ہوئی یزید جو تھا وہ بدبخت مٹ گیا کیونکہ اس نے مٹنا ہی تھا یہ میرے اللہ کا فرمان علمہ افتقار صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس سوال کے حوالے سے اپنا حصہ ملائیں جی علمہ صاحب نے بہت اچھا انداز میں بات کی ہے اور یہی بات میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں علمہ اقباض صاحب کے ایک شعر ہے کہ ستیزہِ کار رہا ہے عزل سے تائم روز چراغِ مصطفی سے شرارِ بھولہ بھی یہ ایک قصول ہے کہ چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں اگر آپ ایک چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بالمقابل جو اس کے مخالف ہیں جب ان کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دو ازداد جو ہیں ان میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا خامیاں پائی جا رہی ہیں مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کریں تو ان کے مخالفین جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے جن میں فرعون فرائین مصر جو تھے آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ فرائین مصر کس طرح کے لوگ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی آمیشن اور پیغام لے کر آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو آپ کے مخالفین ابو جہل اور ابو لاحب جیسے لوگ تھے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف نبی پاک کی پاک صیرت اور اللہ کا پیغام اور دوسری طرف ابو جہل اور ابو لاحب جیسے زندی اور گھومنڈی لوگ تو اس طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں حضرت امام علی مقام جو ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ایک طرف ان کا آلہ و عرفہ پیغام اور ان کی استقامت دین پر اور وہ حدیث مبارکہ جس میں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہتری جہاد ہے تو امام علی مقام نے جابر سلطان کے سامنے استقامت کے ساتھ ڈٹ کر اور اپنے جان نصاران کے ساتھ مل کر جو نظرانہ پیش کیا یہ عصوہ حسینی ہے اور یہ قیامت تک ہمارے لئے مشعلے را رہے گا کہ جب بھی حق و باطل کا مارکہ ہوگا تو اس میں امام علی مقام کا نام حق کے ساتھ لیا جائے گا اور باطل جو ہے جس طرح علامت صاحب نے فرمایا کہ مٹنے والی چیز ہے اور مٹ جاتی ہے اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے دور سے لے کر آج کے دور تک اور آج کے دور سے قیامت تک امام علی کا امام علی مقام کا نام لیا جاتا رہے گا اور ہمیشہ بلند ہوگا اور آپ کا نام لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی زندگیوں میں اور قیامت تک رہے گا لیکن یزید کے نام میں وہ آج کہیں نہیں ہیں اور نہ تھے مادی دنیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مادی چیزیں ملک فتح کر لیا تخت قبضہ کر لیا پیسہ حاصل کر لیا افواج کو ساتھ ملا لیا یہ مادی چیزیں ہیں اور بے بکر چیزیں ہیں اصل میں اللہ کا پیغام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے اور امام علی مقام نے اپنی شہادت دے کر اس پیغام کو بچایا ہے اور آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے کہ ہم اس پیغام کی حفاظ کریں اور اس پر عمل کریں اللہ مسال حسین کل بھی زندہ بات تھا اب بھی زندہ بات ہے حسین زندہ بات میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں یزید کے حوالے سے عام طور پر تقابل کیا جاتا ہے کہ امام علی مقام اور یزید میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے یعنی کاربن اور ہیرے کا کیا تقابل پیر کی ٹھوکروں میں رہنے والے ذرہ ریق کا اور اس آفتاب کا کیا تقابل جس کی روشنی سے پوری دنیا جزیدہ پاتی ہے اس سارے واقعی کا باطل کے مرکزی کردار یزید کا انجام کیا تھا ہمارے ناظرین یہ بھی سننا چاہیں گے عرض یہ ہے کہ یزید جو تھا اس کی حکومت دھائی پونے تین سال کے قریب رہی ہے اور اس کو اس کو جب یہ احساس ہو گیا کہ میں نے یہ اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر کیا ہے امام علی مقام پر اور ان کے ان خاندان والوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آنا تھا اور یہ کولنج کے درد میں مبتلا ہوا اور ایسا مبتلا ہوا کہ پھر اس کی جان ہی چلی گئی یہ وہ زندہ نہ رہ سکا میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے بعد ماویہ بن یزید اس کا بیٹا جس کو تخت نشین کیا گیا اور اس کو کہا گیا اس نے یہ کہہ کر تخت چھوڑ دیا تھا کہ اس تخت سے مجھے امام علی مقام کے خون کی بو آ رہی ہے یہ جو ظلم اور جبر تخت پر کیا گیا میں اس تخت پر قائم نہیں رہ سکتا وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا اور 15 دنوں کے بعد اس کی لاش وہاں سے نکالی گئی آخر میں ہمارے ناظرین کو اس پروگرام کے وساطت سے بتائیں گے کہ محرم کا درس کیا ہے پہلے یہ بات بیان کر دوں کہ تین کام یزید کے ایسے ہیں جو اس کے نامہ یا عمال کو سیاہ کرنے کے لئے کافی تھے امام علی مقام کی شہادت تو اس سے الگ ہے اور اس سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے تین کام جو تاریخوں میں بیان ہوئے وہ یہ ہیں کہ خانہ کعبہ اس کے دور میں خانہ کعبہ پر سنگباری ہوئی خانہ کعبہ پر سنگباری کی گئی حملہ کیا گیا مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا اور محجد نبی میں دو تین دن کے قریب آزان نہیں ہوئی نماغ نہیں ہوئی اور مدینہ کی عورتوں کو جس طرح لوگ ملک فتح کرتے ہیں اور اس مفتو ملکی عورتوں کی جسموں کو فتح کیا جاتا ہے اس کی فوج نے بھی یہی کیا اور یہ تین کام مورخی نے لکھیا مہتسین نے بھی کہ اس کے نامہ یا عمال کو سیاہ کرنے کے لئے کافی ہیں اور دوسری بات جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ دس محرم کا جو درس ہے وہ ہمارے لئے یہی ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں مادی طور پر دنیا نہ ملے پیسہ نہ ملے کچھ بھی ہو ہم حق کے سامنے سر نہ جھکائیں یہ اسوہ حسینی ہے جس بات کو ہم حق سمیتے ہیں اس لئے ڈٹ جائیں اس لئے چاہے اپنی جان گوانی پڑے اپنے عزیز و اکارم کو قربان کرنا پڑے یہ درس ہے آپ ایک جملے میں کوئی پیغام دینا چاہیں محرم کے حوالے سے محرم کے حوالے سے واقعہ کربلا سے ہمیں جو سب سے اہم چیز اور اہم سبق جو ملتا ہے وہ صبر ہے اور صبر جو ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس طرح یزید نے کربولا میں ظلم کی انتہا کر دی حضرت امام علی مقام نے صبر کی انتہا کر دی تو آپ جو ہے وہ ہمیں صبر کا درس دے گئے اور صبر جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہم آس صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں پرگرام شعور سہر میں آپ کے مجھوان عابد سہر اور یہ پرگرام بھی شعور سہر یہ محرم کا مہینہ بھی یہ درس دیتا ہے کہ تمام مسلمانوں میں اتحاد رہنا چاہیے اکٹھے رہنا چاہیے اور بھائی چارہ رہنا چاہیے کیونکہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی بات میں اختلاف جاتا ہے تو پھر آ جاؤ اس چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں اور وہ مشترک کیا ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنی تمام قوم کو اٹھا کر دیکھیں خواہ اس کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو کسی بھی مسلک سے ہو وہ چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو مشترک چیز یہ ہے کہ اہلِ بیعت سے ہر شخص پیار رکھتا ہے پیار کرتا ہے اور اس کے اسوا پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ وہ رہنما وہ لیڈر تو ایک ایسا لیڈر ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے جہانِ عظمِ وفا کا رہبر خرد کا مرکز جنو کا محور جمالِ زہرہ جلالِ حیدر زمیرِ انسان نصیرِ داور زمی کا دل آسمان کا یاور دیارِ صبر و رضا کا دلبر کمالِ عیسار کا پیمبر شعورِ امن و سخون کا پیکر جبینِ انسانیت کا جھومر عرب کا سہرہ عرب کا زیور حسین تصویرِ انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین تصویرِ انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایمان کے جستجو ہے حسین یزدان کی آبرو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے فیرات کی نبض رک گئی ہے حسین مصروفِ گفتگو ہے جہاں گلابوں سے اٹ گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے حیات کے ارتقاء سے پوچھو حسین پیمبرِ نمو ہے حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے وہ دیکھ فوجوں کے درمیاں بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین تصویرِ انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایک دل نشیق کہانی حسین دستورِ حق کا بانی حسین عباس کا سرابہ حسین اکبر کی نوجوانی حسین کردارِ اہلِ ایمہ حسین میارِ زندگانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اصغر کی بے زبانی حسین سجاد کی خموشی حسین دلہ کا خوشق ساحل حسین سہرہ کی بے کرانی حسین زینب کی قسم پرسی حسین ق espresso کی ردا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین تصویرِ انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین کیا ہے حسین کیا ہے